یہ چار بہت بڑے جالساج کو حضرت گنج پولیس نے پکڑا ہے یہ لوگ ایک فرضی ویب سائٹ چلا کر کے لوگوں کو لون ڈیفالٹ کے اگینسٹ انسورنس کا وعدہ کر کے ان سے پیسے اٹھتے تھے ان کے پاس سے یہ کئی ڈیٹا بیس ہم کو ملے ہیں یہ لوگوں کا ڈیٹا بیس رکھتے تھے کہ کس کس نے لون لیا ہے پھر ان کو فرضی ویب سائٹ سے جو ایک طرح سے ان کو اپنے جال میں فنسا کر کے پھر ان سے پیسہ لیا کرتے تھے جو بینک کی ڈیٹیلز نکلی ہیں تو ان کا جو فروڈ اب تک کی جانت سے جو سامنے آیا ہے لگ بگ کرونوں کا یہ ہو چکا ہے اور آگے بھی ہم کو آشنکہ آئے کہ یہ اور بھی اس میں جو فروڈ کا جو تعداد ہے اماؤنٹ ہے وہ اور زیادہ ہو سکتا ہے یہ چار لوگ اریسٹ ہوئے اس میں دو سلطانپور کا ایک آجمگڑ کا اور ایک ناغلوئی ڈلی کا ہے اور ان کا ایک اور آدمی جو مین آدمی ہے وہ ابھی فرار ہے اس کا نام امیت ہے تو کل ملا کر کے ان کے پاس سے ہمارے پاس ایک فردی کال سینٹر یہ لوگ چلاتے تھے جہاں سے لوگوں کو کال کر کے ایک طرح سے فروڈ کر رہے تھے اور فون کال ان پر بارہ کمپیوٹر بارہ سی پی او سولہ سیمسنگ کے فون اٹھارہ ڈیٹا ڈائیری اور دو اٹنڈنس ریسٹر جگہ کے جگہ کے اور چار یہ موبائل نمبروں کے چار بندل اس کے علاوہ بیس سم بھی ملے ہیں اور ایک ہی آدمی کا جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی آدمی کا ہی فردی آئیکارڈ بھی ہیں تو یہ ایک بہت ہی بڑا فروڈ کا نیٹورک اور کال سینٹر یہاں پر ملا ہے ان کی جانکاری سے ہمیں ان کے پوستہ سے ہمیں امید ہے کہ آگے بھی اور جو فروڈ کے اس طرح کے اور بھی کیسز یہاں پر ہو سکتے ہیں ان کو بھی ہم سیگر انعورن کریں گے ان کو ابھی جیل بھیجا جا رہا ہے اور ان پر گینگسٹر کی بھی کاروائی کی جائے گی سر کام کس طرح سے کرتے تھے آخر کار کس طرح سے لوگ پلان کرتے تھے یہ سب سے پہلے تو اس طرح کا ڈیٹا بیس نکلوا لیتے تھے کہ کس کس نے لون لیا ہے یہ پورا ڈیٹا بیس ان کا ساتھ ہی امید بھی سپلائی کرواتا تھا جس میں پورا لوگ کا نام ای میل آئی ڈی ایڈریس موبائل نمبر سب لکھا ہوتا ہے اس کے بعد یہ اپنے فردی کال سینٹر سے ان کو کال کر کے کہتے تھے کہ آپ نے لون لیا ہے آپ کا لون ڈیفالٹ ہو سکتا ان کے اندرے انسیکیورٹی پیدا کرتے تھے اور اس انسیکیورٹی کے اگنشت کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انسورنس کور دیں گے اس کے لئے آن لائن ٹرانزیکشن کے مادیم سے جو پیسہ ہے اس کو اپنے اکاؤنٹ میں یا سندگد اکاؤنٹس جو ہیں ٹرانزیکشن کے انہوں نے بنائے ہیں فراد کے لئے اس میں اس کو ٹرانزیکشن کروا دیتے تھے یہ ان کا موڈس اپرائنڈ آئے تھا اور کئی جگہ انہوں نے فراد کیا ایزنی کی سوچنا کے آدھار پر الور راجستان اور پسٹیم بنگال میں بھی دو جگہ جو سوچنا مل رہی کہ انہوں نے ان کے بارے میں جیسے انعابران ہوا ہے انہوں نے بھی وہاں پر ایک ایف آئی ایڈ درج کر لی ہے اور پہلے سے جانچ اس میں چل رہی تھی اس پرکار یہ بہت ہی شاتر قسم کے جالساج ہیں اور ان کی گرفتاری سے جو عام جنتا ہے اس کو کافی رات ملی